اسلام علیکم دوستو آج میں ایک اور عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اپنے یوٹیوب چینل تعویزات و عملیات پر دوستو بہت سارے لوگوں کا کہنا تھا کہ آپ ہمیں ایسا کوئی نقش یا کوئی ایسی تعویز بنا کر دے دیں اور جس خانے میں ہم جو ہے نا وہ رقم کی تعداد لکھیں گے یا وہ جتنے پیسے لکھیں گے تو وہ پیسے ہمیں موقع جو ہے نا دے دیں آج کا عمل بہت خاص ہے اور ایک نقش میں آپ لوگوں کو دے دوں گا پورا طریقہ بتاؤں گا ٹھیک ہے اور اس نقش میں ایک خانہ ہے اور اس خانے میں آپ جتنے بھی اپنے روپے لکھو گے پیسے لکھو گے ٹھیک ہے ڈالر لکھو گے جو بھی لکھو گے تو اتنے ہی پیسے اتنے ہی رقم جو ہے نا موقع آپ کو دے دے گا تو دوستو عمل بہت آسان ہے اور اس کی ترقیب بھی بہت آسان ہے چلتے ہیں اپنے عمل کی جانب لیکن اس سے پہلے اگر آپ نئے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو گزارش ہے کہ ویڈیو کو بھی لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹفیکیشن جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو ملتا رہے تو دوستو اس عمل کو ہر کوئی کر سکتا ہے ٹھیک ہے مرد عورتیں مسلم غیر مسلم جو بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے میری طرف سے اجازت عام ہے ٹھیک ہے ہر کوئی کر سکتا ہے دوسری بات یہ کہ اس عمل میں کوئی ڈرخوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی ڈرخوف ہو گئی نہیں اور اس کے علاوہ اس عمل کو جو ہے نا آپ جمعہ والا دن کر سکتے ہیں فرائیڈے والا دن ٹھیک ہے فرائیڈے کا نماز پڑھ کے آ جائیں گھر پہ تو آپ اس عمل کو فوراں شروع کر لیں اس عمل کیلئے آپ کو ایک کلم چاہیے ٹھیک ہے کالی سیاہی کا آپ پوائنٹر بھی لے سکتے ہیں آپ بالپن بھی لے سکتے ہیں یا پھر سیاہی والا کلم بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے ایک وائٹ پیپر چھوٹا سا وائٹ پیپر سفید کورا کاغذ آپ لے لیں اور اس کاغذ پہ جو ہے اس وائٹ پیپر پر آپ لوگوں نے یہ نقش لکھنا ہے نقش آپ کو موبائل سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے جو ہے نم مغرب کی طرف کرنا ہے ٹھیک ہے ویسٹ کی طرف مو کر کے بیٹھ جائیں اور اس میں حصار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی خوشبودار اگر بتی جلا کے اپنے پاس رکھ لیں اور اس نقش کو لکھیں جیسے ہی نو خانے بن گئے ٹھیک ہے پھر آپ نے سب سے پہلے اوپر نقش کا جو ہے نا سات سو چھہسی آپ نے بالکل ویسے ہی لکھنا ہے پھر اس کے بعد خانہ نمبر ایک میں ہا لکھنا ہے خانہ نمبر دو میں یا لکھنا ہے یہ جو سامنے دوسری طرف جو ہے نا اس کا چھال بھی آپ لوگوں کو سمجھانے کیلئے میں نے بنایا ہوا ہے آپ نے یہ جو ون ٹو لکھے ہوئے ہیں یہ اس نقش کی چھال ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس کو نہیں لکھنا ہے وہ جو عربی میں لکھا ہوا ہے تو آپ نے صرف وہی لکھنا ہے اور جو خانہ نمبر نو ہے نا جس میں یا اللہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس یا اللہ کی نیچے آپ لوگوں نے اپنا مقصد لکھنا ہے ٹھیک ہے جیسے مقصد آپ کا دست غیب کا زیز ظاہری سی بات ہے یہ عمل ہے تو آپ نے جو ہے نا یہاں پر اپنے رقم کی تعداد لکھنی ہے ٹھیک ہے آپ کو دس لاک چاہیے تو دس لاک لکھ لیں یا اللہ مجھے دس لاک دے دیں پھر بیس لاک دے دیں چالیس لاک دے دیں ٹھیک ہے جو بھی تعداد آپ نے وہ رقم کی لکھنی ہے آپ نے یا اللہ کے نیچے لکھ دینا ہے ٹھیک ہوگی یہ تو آپ کا نقش ہوگی اب پورا اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ نقش کو اپنے آگے رکھیں ٹھیک ہے اور بسم اللہ شریف پڑھ لیں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھ لیں اور جو ہے نا تین بار آپ لوگوں نے درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور کوئی درودشریف نہ پڑھیں صرف درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے وہ جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا آپ لوگوں نے یا اللہ یا اللہ ہزار بار پڑھنا ہے ٹھیک ہے ایک ہزار بار یا اللہ پڑھنا ہے نقش کو آپ نے اپنے سامنے رکھ کر یا اللہ ہزار بار پڑھ لیں اور جو ہے نا آخر میں پھر جو ہے نا تین بار درود ابراہیمی پڑھ لیں یہ آپ کا جو ہے نا ایک دن کا عمل پورا ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب دوسرے دن ٹھیک ہے اب فریڈے کا عمل تو پورا ہو گیا اب دوسرے دن پھر اسی ٹیم اسی نقش کو نکالیں اپنے پاس رکھیں اور اسی طرح یا اللہ آپ لوگوں نے ہزار بار پڑھنے ہیں پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیں تین بار درود شریف پڑھ لیں اس کے بعد جو ہے نا ایک ہزار بار یا اللہ پڑھ لیں اور آخر میں پھر تین بار درود ابراہیمی پڑھ لیں اس طرح آپ لوگوں نے سات دن تک ٹھیک ہے اس نقش کو اپنے سامنے رکھ کر یا اللہ ایک ہزار بار پڑھ لیں اور پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب سات دن پورے ہو گئے تو اس نقش کو آپ نے کسی بھی نوٹ کے اندر رکھ دیں ٹھیک ہے کوئی بھی نوٹ ہو ہزار کا نوٹ ہو پانچ ہزار کا نوٹ ہو کسی ملک کی بھی کرنسی ہو کسی ملک کا بھی نوٹ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس نقش کو فولڈ کر کے نوٹ کے اندر رکھ دیا اب نوٹ کو آپ ایسی جگہ پہ محفوظ کر لیں جو کھلی جگہ ہو ٹھیک ہے والٹ میں نہ رکھیں آپ علماری میں رکھ سکتے ہیں آپ سندوق میں رکھ سکتے ہیں کسی بھی چیز میں رکھ سکتے ہیں لیکن والٹ میں نہ رکھیں کیونکہ آپ نے اب نقش کے اندر ایک کروڑ لکھ بھی دیا تو وہ والٹ میں ایک کروڑ نہیں آئیں گے ٹھیک ہے آپ کسی سندوق میں رکھتے ہیں یا پھر علماری میں رکھتے ہیں تو اس کے بعد ایک ہفتے میں ایک بار جہاں پر نوٹ رکھا تھا وہاں پر آپ نے ایک بار کھول کے دیکھنے نہیں ہے کہ بھائی پیسے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں پیسے ملے ہیں یا نہیں ملے ہیں تو یہ اس طرح کا ایک پیارا مل ہے تو دوستو یہ تھا آج کا بہت پیارا چھوٹا سا حمل میں امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا ویڈیو آپ بھائیوں کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ